ماشاءاللہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ والی ر وخير رب شرحدی صدری وآلہ 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 ری وحان مرتدắm ملسانی یفقوں گولی وجالی بلد کا شرطان النسیرہ اِن اللہہ منائشہ تسلیون علی اللہ یا ایوالنزین آمنون صلی اللہ علیہ وسلمون زسلیم آوذ باللہ سمیع العلیم بن شید و عالم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی وزانا للغالین ورفانا للمکسرین و جعلنا من شیط امیر المؤمنین السلام و سلام على نقطة دائرة تکمین وعلت للعالمین النبی الممید و نسول المسدد المصطفال امجد المحمود احمد حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد سیما خلیفة القائم مقام رو فی الملک والمنبور المتحدد بحقیقت ہی فی حضرت جبروت واللاحود اصل شجرت توبہ و حقیقتہ صدرت المتحاب رفیق العلاء فی مکام او ادنا معلم الرحالیین و موید الانبیاء والمرسلین علی امیر المؤمنین وعلبیت تکیبین التاہرین المعصومین اللہ زینہ ازہب اللہ و عنہم الرجسہ و تحرہم تطہیرہ و لانت اللہ اراد آئےہم و غاسب حقوقہم و ناسب شیعتہم و مونکری فضائلہم و مقصری مقام اہم من الجنے والنس من الولین والاخرین الہ یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہد تخزو لہو و زریدہو اولیاء من دونی حکم لکم عدو بے سال ظالمینہ بدلا ماشہدہم خلق السماوات والار ولا خلقان حسیم و ماتمتو متخزل و زلینہ عزدہ یا علی مدد میری دعا ہے فداوند عالم آپ کو اور مجھے علیہ السلام کی ولایت میں ثابت کرو فرمائے آپ کو اور میرا خادمہ علیہ السلام کی ولایت پر ہو قیامت کے دن آپ کو اور میرا حشر امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج کے عید سعید کے اس پر بسارت موقع پر اور اعلان ولایت امیر مومنی کے اس عزیموں کے پر میں آپ سب کو مبارک بات بس کرتا اب تک علماء زاکری مقررین خطیب سہبان آپ کو مسلسل یہ بتا رہے ہیں اہمیت ولایت امیر کہ ولایت علی کا اعلان کیسے ہوا صبح سے مومنی کو مقررین بتا رہے ہیں مسلسل سمجھا رہے ہیں کہ غدیر کے مقام پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا اللہ مولا آئی اللہ میرا مولا ہے وَأَنَا مَوْلَا کُم اور میں تمہارا مولا ہوں اللہ مولائی اللہ میرا مولا ہے وَأَنَا مولا کُم اور میں تمہارا مولا ہوں فَمَن مُتُو مولا ہو فَحَاذَ عَلِي عَلْمَوْلَا جس جس کا میں مولا اس اس کا یہ کب اعلان فرمایا کہ جب آیت آئی بَلْلِقْ مَا اُنزِلَ عَلَيْكَ بِرَبِّكَ وَإِلَّمْ تَوَان فَمَا بَلَّغْ دَرْسَانَ کہ اعلان کر دے اگر یہ تُو نے کام نہ کیا اگر یہ کام نہ کیا فَإِلَّمْ تَوَان اگر تُو نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْ تَوَان 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 ایک تَوَان 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 اصحابکون اصحابکون لائکن مقربون ولایت کا معنی کیا ہے ولایت کا مقہوم کیا ہے ولی ہوتا کون ہے اور ولی کا اختیار کیا ہے خالق فرماتا ہے اس اختیار کو سمجھو پھر اس کی روشنی میں خود سمجھنا کہ مولوی انکار کیوں کر رہا ہے خالق فرماتا ہے جن کو میں نے ولی بنایا ہے جن کے سر پہ میں نے تاجے ولایت رکھا ہے ان کو چھوڑ کر شیطان کو جن کے سر پہ میں نے تاجے ولایت رکھا ہے ان کو چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو اکیلہ شیطان نہیں اس کی اولاد بھی شاملات جن کو میں نے ولی بنایا ہے میرے ولیوں کو تو مانتے نہیں شیطان کو بھی ولی مان رہے ہیں اور اس کی اولاد کو بھی ولی مان رہے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہم لکم عدو بے سالت ظالمی نہ بدلہ یہ تمہارا دشمن ہے اور ظالموں کے لئے براہ بزانہ ہے نہ شیطان ولی ہے جاگو جاگو نہ شیطان ولی ہے نہ اس کی ذریعت ولی ہے کیوں ولی نہیں فرمایا مَا عَشْحَاتُهُمْ خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالَحَرْضِ وَلَا خَلَقَ عَنْفُسِهِمْ نہ ہم نے آسمان کی خلقت پر اس کو گواہ بنایا تھا نہ ہم نے زمین کی خلقت پر اس کو گواہ بنایا تھا شیطان کو تو علمی نہیں آسمان کیسے بنا شیطان کو تو علمی نہیں زمین کیسے بنی جو ولی ہوگا وہ یہ یقینا جانتا ہوگا آسمان کیسے بنا جو ولی ہے وہ یقینا جانتا ہے زمین کیسے بنی جو ولی ہے وہ اعلان کرتا ہے انی آدموں مَا فِسْسَمَاوَاتِ وَمَا فِيْنْ عَرْضِ انی جانتا ہے آسمان کیسے بنے زمین کیسے بچھائی گئی مَا شَحَتْتُمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَا خَلَقَانْ خُسَنْ نا اُن کو اُن کے اپنی شرکت پر گواہ بنایا وَمَا قُنْتُوْ مُتَخِزِلْ مُزِلِّنَا آزُدَا اور میں گمراہوں کو ولی بنا دائی نہیں ولی کا معنی کیا ہے ولایت کا معنی کیا ہے یہ تنی بڑی کار رہز کا نکاز کیا گیا ولایتِ علی تو ولایت کا معنی کیا تھا ولایت کا مفہوم کیا ہے حضرت عائد اللہ سید رولہ مصفی قمینی رحمت اللہ علیہ اُن کی کتاب ہے اُس کا نام ہے مصبع الہدایہ الہ خلافتِ وَن وِلَا ہے اُس کے مقدمے میں جو ہوگا جو تصرف ایک کلی رکھتا ہے جو تصرف ایک کلی رکھتا ہے در ہمہ مراتبِ غیب و شہود آسمان پر بھی اسی کیوں گمرانی ہے زمین پر بھی اسی کیوں گمرانی ہے ہمہ دونہ نفس انسانی کہ در اجزاء بجنشت تصرفی کلت جس طرح انسان کے جسم میں انسان کی روح تصرف کرتی ہے اس طرح اس کائنات کا نظام اللہ کا ولی چلا رہا یہ ہے ولایت کا بات یعنی ولی وہ ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے ولی وہ ہے خلق، رزق، موت، حیاء سب کچھ اس کے اختیار آخمینی نے امامت کی ایک ڈیفینیشن کی لوگوں نے امام خمینی کے نعرے سنائے امام خمینی کے عقیدے نہیں بتائے خمینی کے تومان تو بتائے خمینی کا ایمان نہیں بتائے آخمینی قرماتے ہیں فَإِنَّا لِلْإِمَامِ مَقَامًا مَحْبُودًا وَدَرْجَتًا سَامِيَةً وَخِلَاوَتًا تَقْوِینِيَا کہ یاد رکھو امام وہ ہے جو مقام محمود پر وائز ہیں وَخِلَاوَتًا تَقْوِینِيَا وہ خلافتِ تَقْوِینی رکھتا ہے خلافتِ تَقْوِینی رکھتا ہے تکوین کہتے خلق کو تکوین کہتے رزق کو تکوین کہتے موت کو تکوین کہتے نظام کائنات کو چلانے کو فَنَّنِ الْإِمَامِ مَقَامًا مَحْبُودًا وَدَرْجَتًا سَامِيَةً وَخِلَاوَتًا تَقْوِینِيَا خلق بھی امام کے پاس ہے رزق امام کے پاس ہے موت امام کے پاس ہے حجات امام کے پاس ہے اس کائنات کا نظام چلانے والے کو علی کرتے تاقضاؤ لبنائیتہا وَسَتَلْتَحَ جَمِعِ ذَرَاتِ حَاظَ الْقَاؤُن اس کائنات کا ذرہ ذرہ امام کی موتھی میں ایک مزروار ویان کا نام ہے اسمائی بنوری ان کی کتاب ہے کفائط المہدین اقائد الدین اس کی پہلی جلد میں انہوں نے ایک چیز لکھی مولی صاحب محصول نے اس آدھی عبارت کو لکھا ہے اصول شریعہ میں اور آگے فرار فرما جہاں انہوں نے آگے فرار کیا وہ اگلی عبارت میں سنا رہا ہے ماشاء اللہ اسمائی بنوری فرماتے ہیں ہیچ مل کے عملِ نمی نمائد و حرکتِ نمی کھنات مگر بائز نیش ہوں فرماتے ہیں ہیچ مل کے عملِ نمی نمائد یاد رکھو کوئی فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت ہی نہیں کرتا اس کو بلایت کہتے ہیں ہیچ مل کے عملِ نمی نمائد یاد رکھو کوئی فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا وہ عملِ نمی نمائد کوئی عمل نہیں کرتا بارش برسانے والا فرشتہ بارش نہیں برساتا ہوا جاری کرنے والا فرشتہ ہوا جاری نہیں کرتا انہیں کانے نتوہ کرنے والا فرشتہ انہیں کانے نتوہ نہیں کرتا بچے کی تصویر بنانے والا فرشتہ بچے کی تصویر نہیں بناتا اسرائیم کسی کی روح قبض نہیں کرتا یدبر العمرہ من السماعِ الارد تیت السراسِ عرشِ عاظم تک قائدات کے نظام تب جلتا ہے جب حیثرِ قلار کا عجل جاری ہوتا یہ ہے بنایت علی کی حاکمیت کے تسلیم کرنے کا نام ہے ولایت پر ایمہ اور یہ علی کی ولایت روحِ دین ہے علی کی ولایت روحِ اسلام ہے علی کی ولایت روحِ مذہب ہے وہ دینی نہیں جسم علی کی ولایت نہیں وہ مذہب مذہب ہی نہیں جسم علی کی ولایت نہیں وہ کلمہ کلمہ نہیں جس میں علی کی ملایت نہیں وہ ازان ازان نہیں جس میں علی کی ملایت نہیں وہ اقامت اقامت نہیں جس میں علی کی ملایت نہیں وہ عبادت عبادت نہیں جس میں علی کی ملایت نہیں اور وہ بندہ بندہ ہی نہیں جس حرام دادے کے دل میں علیہ وآلہ نے ابھی میرے بڑے بھائی حجت الاسلام علامہ علیہ وسلم کمی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے مناظرے کو تیار ہے ابھی کہا ہے انہوں نے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ وہ جہاں چاہتے ہیں مکسری مناظرے کو تیار ہے یہ ہمارا چیلنج بہت پرانا ہے کسروں کا اپنا دو یہ چیلنج بہت پرانا ہے مولوی شمیل صاحب کے بلا حضرت مبلغ عاظم نے بھی چیلنج کیا یہ سنوات پڑھو آلے محمد رسول عربہ طیبہ کی آمد کے لئے حضرت زاہر جن مومن جنات کے لئے سنوات پڑھو مولوی شمیل صاحب کے بلا نے اعلان کیا یہ مناظرے میں نہیں آئے سرکار علامہ وشیر انساری صاحب نے چیلنج کیے یہ مقابلے میں نہیں آئے آغاز امیر الحسن صاحب کے بلا قابا نے اعلان کیے چیلنج کیے یہ مقابلے میں نہیں آئے شیر پاکستان کا حضرت زاہر رحمان صاحب نے مقابلے کے چیلنج کیے یہ نہیں آئے علامہ وشیر انساری صاحب اعلان کرتے رہے یہ مناظرے میں نہیں آئے جب بھی ہم نے چیلنج کیا جب بھی ہم نے چیلنج کیا یہ مقابلے میں نہیں آتے اس لیے نہیں آتے کہ مناظرے میں مناظرے میں علم کی ضرورت ہوتی ہے جہل کیا جانے یعنی کی ملایت کیا وہ تو غلامات ہیں انہوں نے مناظرے کے چیلنج کیے میں تو فقیر ہوں میں تو فقیر ہوں میں تو بابا زمان شاہ کی نصر سے ہوں حضرت شاہ چنگ جراب کی نصر سے ہوں میں تو فقیری کی ایک بات کرنے والا ہوں کہ اگر مناظرہ نہیں کر سکتے میں اب الحسن موسوی کہہ رہا ہوں میں اب الحسن موسوی کہہ رہا ہوں میرے والد کا نام آبا سید نظر حسین شاہ میرے دادا کا نام نور شاہ میرا 23 دادا موسیق عظم بنتا ہے میں آج 18 غدیر کو قصر القیم میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر مناظرہ نہیں کر سکتے مناظرہ نہ کرو میں چیلنج کرتا ہوں آو آ کر مجھ سے مباہلہ کر رہا جہاں چاہو ہم سے مباہلہ کر لو ہم سے مباہلہ کر لو اور مباہلے میں ایک ہی کام تو ہوتا ہے فَقُلْتَعَلَا نَدْوَا نَا وَابْنَا کُمْ وَنِسَا نَا وَنِسَا کُمْ وَانْوزَنَا وَانْوزَكُمْ سُمْ مَنَا نَا وَنَا جَالَ لَعْنَتَ اللَّهُ الْاَلْقَاذَبِينَ اگر مکسروں پہ لعنت نہ ہوں گئی تو پھر میں اعلی کی اولاد ہوں بس اپنے آپ کو اعلی کی گلائت پہ پکا رہا ہوں اور یہ نگیانہ صاحب نے شیرازی زیبان نے اس انتظامیہ نے جو یہ اعلان کیا ہے جو یہ مجلس کریا ہے یہ محفق محفق کیا ہے یہ تقریب سعید کا انقاط کیا ہے یہ اختلاف کے لئے نہیں کیا ہے یہ فساد کے لئے نہیں کیا ہے وَاتَعْسَمُ بِحَدْ لِلَّهِ جَمْئِعَا وَلَا تَفَرَّقُمْ اللَّهِ کی رَسِّدْوَ پَكَّا پَكَرْلُو اور تفرقہ نہ ڈالو ہم تو اتحاد والے ہیں فساد والے پہ لانت کرتے وَاتَعْسَمُ بِحَدْ لِلَّهِ جَمْئِعَا وَلَا تَفَرَّقُمْ اللَّهِ کی رَسِّدْوَ پَكَرْلُو تفرقہ تو جو اس کا مطلب ہے رسی کو چھوڑے وہ فسادی ہے نا جاگو ذرا جاگو فسادی کون ہے جنہوں نے رسی کو چھوڑ دیا جنہوں نے رسی کو چھوڑ دیا وہ ہیں فسادی وہ ہیں فساد والے وہ ہیں مفصے وہ ہیں منافق جنہوں نے رسی کو چھوڑا وہ رسی کیا ہے تفسیر کمی اٹھا کے دیکھ لو مولا صادق ورماتے ہیں وعدہ سبو بحبداللہ جمعیہ یا حبداللہ سے مراد ہماری ولایت ہے جس نے ولایت کو پکا کر لیا وہ اتحاد والا ہے جو ولایت کو چھوڑا ہے وہ ہرام زیادہ فساد والا بس ولایت کو پکا رکھنا ہے میرا یہی پیغام ہے دو چیزیں نہیں چھوڑنی ایک علی کی ولایت نہیں چھوڑنی ایک حسین کا ماتم نہیں چھوڑنی جو کچھ مرضی ہوتا رہے دو چیزیں نہ چھوڑنی شیعوں میری بات یاد رکھنا ایک علی کی ولایت نہیں چھوڑنی ایک حسین کا ماتم نہیں چھوڑنی نبی کی رسالت کے بعد نبی کی رسالت کے بعد علی کی ولایت بلا فصل ہے نبی کی رسالت کے ساتھ علی کی ولایت بلا فصل ہے نبی کی رسالت میں علی کی ولایت میں نبی کی رسالت میں علی کی ولایت میں کوئی دوری نہیں ہے نبی کی رسالت میں علی کی ولایت میں کوئی فصل نہیں ہے کوئی فیصلہ نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھو غدیر سے کربلا تک بھی کوئی فیصلہ نہیں وآخر دعوان آل الحمدللہ رب العالمین یہ تشہد میں علی انبلی اللہ کے متعلق کتاب ہے یہ آپ کے لئے حدیعہ ہے فریع